اسلام علیکم اگر آپ یوٹیوب پر جسٹ کوپی پیسٹ کام کر کے پیسے کمانا چاہتے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے اس کے لیے نہ کسی قسم کی کوئی سکل کی ضرورت ہے نہ آپ کے پاس کوئی اچھا لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر کی ضرورت ہے نہ آپ کے پاس اتنی زیادہ انفرمیشن کی ضرورت ہے جسٹ چھوٹا سا کام کرنا آپ نے کوپی کرنا ہے پیسٹ کرنا اور یوٹیوب سے پیسے کمانے ہے جی ہاں آج کی ویڈیو میں آپ کو بقیادہ اے ٹو زیڈ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے بھئی ویڈیو اٹھانی ہیں کیسے لگانی ہیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ سارا کا سارا پروسس آج کیسے ویڈیو میں سکھانے والا ہوں سو آج کی ویڈیو کو مس مت کیجئے اے ٹو زیڈ دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپفل یوزفل ہوگی شروع کرتے ہیں دوستو آج کیسے انٹرسٹنگ ویڈیو کو جی تو فرینڈز ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی سمجھ آ سکے اور آپ لوگ پروپر اس کام کو کر بھی سکیں اور آپ کو اس کام کے اندر زیرو پوائنٹ جو ہے وہ زیرو فیصد جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ دیکھنے کو ملے تاکہ آپ لوگ مجھے دعا بھی دیتے رہیں یہ بھی یاد رکھئے گا تو یہاں پر ہمارے سامنے کچھ ایکسپلینٹ کے لیے میں نے ایک چینل جو ہے وہ اوپن کیا اور یہاں پر میں کسی بھی ویڈیو کو جب اپلوڈ کرنے لگتا ہوں یا کوئی بھی ہماری جو ویڈیو ہوتی ہے تو یہاں پر ہم اس شو مور پر کلک کرتا ہوں یہاں پر ہم سے ایک چیز پوچھی جاتی ہے وہ چیز یہ پوچھی جاتی ہے کہ لائسنس اینڈ ڈسٹریبیوشن یہاں پر یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی سٹنڈر یوٹیوب لائسنس ہے یہ کریٹیو کومنٹ ویڈیو ہے اب میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں جب میں اپنی خود کی بنائی ہوئی ویڈیو کو اپلوڈ کر رہا ہوں یا کوئی بھی بندہ ایک ویڈیو بنائی ہے اس کو وہ اپلوڈ کر رہا ہے تو وہاں پر یوٹیوب اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ اس کو جسٹ اپنے لیے مطلب اپلوڈ کر رہے ہو یا اس کو لوگوں کے لیے اپلوڈ کر رہے ہو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا لائسنس خود سے رکھنا چاہتے ہو یا اس کو کریٹیو کومنٹ کرنا چاہتے ہو تاکہ ہر بندہ آپ کی اس ویڈیو کو اپنے کسی کام کے لیے استعمال میں لا سکے تو اگر وہ بندہ یہاں پر کریٹیو کومنٹ پر کر دیتا ہے اور اس کے بعد سیف کے بٹن پر کلک کر دیتا ہے تو بھائی جس بندے نے یہ ویڈیو بنائی ہے اگر آپ اس کی ڈائریکٹ ویڈیو اٹھا کر یوز کر رہے ہو تو وہ بندہ آپ کو سٹرائک نہیں دے سکتا وہ بندہ کلیم نہیں کر سکتا وہ کوئی ایشو نہیں کھڑا کر سکتا لیکن اس کے لیے بھی کچھ رکوائر میٹس ہوتی ہیں ابھی اگر اس بندے نے اگر یہ کریٹیو کومنٹ نہیں کیا ہوا سٹنڈرڈ یوٹیوب لیسنس کیا ہوا تو آپ اس کی ویڈیو کے ساتھ چھیڑ چھاہ نہیں کر سکتے آپ اس کی ویڈیو کو یوز نہیں کر سکتے آپ اس کی ویڈیو کو ری اپلوڈ نہیں کر سکتے لیکن اگر اس نے کریٹیو کومنٹ کیا تو اب آگے کا پروسس کیا ہوگا مثال ہے تو فرینڈز آپ یوٹیوب پر جائیں آپ نے سرچ کیا ہاو ٹو گیٹ ایک ازار سبسکرائبر اور یوٹیوب آپ نے یہ سرچ کرنے کے بعد فیلٹر والے سیکشن پر کلک کیا اور کریٹیو کومنٹ کے بٹن پر کلک کر دیا اب جیسے آپ کریٹیو کومنٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے وہ ویڈیوز آ جائیں گی جنہوں نے آپ کو allow کیا ہے کہ آپ ان کی ویڈیوز کو ری اپلوڈ کر سکتے ہو مثال دیتا ہوں جناب یہاں پر سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے جکہ میں نے اپلوڈ کی اس کو میں نے کریٹیو کومنٹ رکھا ہے لیکن اب ہوتا کیا ہے کئی بار لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے ویڈیو اٹھائی اپلوڈ کر دی اپلوڈ کرنے کے بعد ان کو سٹرائک پر جاتی ہے یا ان کا چینل اڑا جیا جاتا ہے یا ان کو کلیم آ جاتا ہے اونر کی طرف سے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی اس کو اس نے کریٹیو کومنٹ رکھا ہے اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی اور بندے نے اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے ری اپلوڈ کر دیا اب آپ کیا ہوا کہ آپ نے یوٹیوب پر سرچ کی آپ جو ریل اونر کی ویڈیو تھی وہ آپ کے سامنے نہیں آئی آپ کے سامنے اس بندے کی ویڈیو آگی جس نے اس اونر کی ویڈیو کو اٹھا کر ری اپلوڈ کیا تھا اب ظاہر سی بات ہے اس نے بھی اس کو کریٹیو کومنٹ رکھا ہوا ہے اب وہ آپ نے اس کی ویڈیو کو اٹھا کر اپلوڈ کر دیا اور کریڈٹ دے دیا دوسرے بندے کو اونر کو کریڈٹ نہیں دیا تو ظاہر سی بات ہے اونر تو آپ کو سٹرائک دے گئی دے گا تو آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی کون سی ویڈیو ہم یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر اس ویڈیو کو میں اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد اس کی وائس کو میں میوٹ کر لیتا ہوں یہاں پر نیچے آئیں شو مور کے بٹن پر کھلک کریں تو یہاں پر دیکھیں لائسینس پر اس نے واضح لکھا ہوا ہے مطلب میں نے واضح لکھا ہوا ہے کہ میری ویڈیو کو ری یوز کر سکتا ہے اگلا بندہ میں اس بندے کو کریٹیو کومنٹ کے مطلب لائسینس دے رہا ہوں ٹھیک ہو کیا اب ہوگا کیا اب یہ ویڈیو تو میں نے اپلوڈ کیا اگر آپ اس کو ڈیریکٹ ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کر رہے ہو تھوڑا بہت بیچ میں وہ اپنا ایکشن دے رہے ہو اس میں یا آپ اس پر ری ایکشن کر رہے ہو یا روست کر رہے ہو یا اس کو ری یوز کر رہے ہو اور اس کے اندر کچھ تھوڑی سی ایکٹیوٹی کر رہے ہو تو میں اس ویڈیو پر ایکشن نہیں لے سکتا ٹھیک ہوگی کیونکہ اجازت میں نے خود دے ہوئی ہے لیکن اگر یہ ویڈیو میری کرتا ہے جی مدسر بھائی نے ڈاؤنلوڈ کی انہوں نے اپلوڈ کر دی اور انہوں نے بھی یہی لگا دیا کریٹیو کومن کا آپ گئے آپ نے اس کے چینل سے یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کی اور تھوڑی بہت ایکٹیوٹی کرنے کے بعد آپ نے ری اپلوڈ کر دی تو ظاہر سی بات ہے جب میں اس ویڈیو کو آپ کے چینل پر دیکھوں گا تو میں لازمی بات بندے کی اٹھا رہا ہوں مثال دیتا ہوں یہاں پر آپ لوگ یوٹیو پر آئیں آپ نے بیسٹ گیمنگ ماؤس لکھا یا آپ یہاں پر کچھ بھی ایک کوئی بھی ایک کی وڈ یہاں پر یہ سرچ کرتا ہوں یہ مختلف پروڈکٹ بنانے والی کمپنی ہے اب دیکھیں ان کا اپنا یہ چینل ہے اب یہاں سے اگر میں یہ ویڈیو پروڈکٹ کا ریویو کرنا چاہتا ہوں یا اس پروڈکٹ کی کے بعد اس کو سٹوپ کرتا ہوں یہاں پر نیچے آیا تو میں دیکھوں گا کہ بھئی یہ کریٹیو کومنٹ ہے اب یہ کریٹیو کومنٹ نہیں ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں ختم کر دیتا ہوں اگین میں تھوڑا سا جاؤں گا یہاں پر فیلٹر والے سیکشن پر کلک کروں گا کریٹیو کومنٹ پر کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پر یہ جو ویڈیو آئیں گی یہ کریٹیو کومنٹ ہے نسال دیتا ہوں میں جناب ان کی یہ والی کوئی ہے یہ کسی اور کی ہے یہ مین چینل کی نہیں ہے یہ ایک مینٹین کا لوگو کہاں گیا جی یہ آگئی ہے یہ ویڈیو ان کی اپنی ہے میں اس ویڈیو کو دیکھتا ہوں اس کے اندر مجھے کوئی پارٹ ملتا ہے یا کوئی ویڈیو میں اس مکمل ویڈیو کو یوز کرنا چاہتا ہوں یا اس پر ریاکشن دینا چاہتا ہوں یا اس کو روست کرنا چاہتا ہوں یا اس کو ری اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں اس کو اپنی وائس آور کے ساتھ تو یہاں پر دیکھیں کہ بھئی ان کے مین چینل اوفیشل چینل سے یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے اور انہوں نے اس کو الاؤ کیا ہے ری یوز کے لیے ٹھیک ہو گیا اب آ جاتی یہ کام تو ہم نے سیکھ لیا کہ بھئی آپ نے دیکھنا کیا کیا ہے جب بھی کسی کی بھی ویڈیو اٹھانے لگیں تو آپ نے کس طریقے سے فائنڈ کرنے کہ بھئی یہ ویڈیو اس بندے کی اونر کی ریال ہے نہیں ہے کن کن چیزوں کا خیال رکھنے اب دوسرے نمبر دیکھیں کہ اب جو یوٹیوب کے ٹولز کام کرتے ہیں وہ بہت زیادہ فاسٹ ہو گئے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اگلے بندے کی ویڈیو کریٹیو کامنٹ کی اٹھائی اس کو اپلوڈ کر دیا اور اس سے پیسے کمہا لیا لیکن اب پروسس تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے اب کیا فرینڈز کہ اب آپ لوگوں کو تھوڑی بہت ایکٹیوٹی کرنی پڑے گی اگر آپ یوٹیوب کی مطلب اس پیڑ پر جائیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بھئی کون سے طریقے سے کریٹیو کامنٹ ویڈیوز کو آپ یوز کر سکتے ہو کس طریقے سے یوز کر سکتے تو اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈائریکٹ مطلب same to same ویڈیو as it is اٹھا کر یہاں سے جا کر آگے اپلوڈ کر کے پیسے نہیں کما سکتے اس پر آپ کا چینل بھی مونیٹائز نہیں ہوگا اور اگر آپ apply کریں گے مونیٹائزیشن کے لیے تو وہ reused میں آ جائے گا اب کیسے پیسے کمانے تو بھائی اس کے لیے تھوڑی اسی میند تھوڑی اسی تگو دھو کی ضرورت ہوگی مثال دیتا ہوں آپ نے یہاں پر top 10 gaming mouse کی ویڈیو اٹھائی ہے جو کہ creative comment میں پڑی ہوئی تھی آپ نے اس ویڈیو کو real owner کے چینل سے ویڈیو کو اٹھایا اٹھانے کے بعد آپ نے اس کو لے آئی جی اپنے studio کے اندر اس کو edit کرنے کے لیے اب اس پر voice over آپ نے دینی ہے جی ہاں voice over دینی ہے reaction کہہ لیں اس کے اوپر مطلب آپ نے اس میں کچھ اپنی activity add کرنی ہے youtube یہ کہہ رہا ہے واضح طور پر کہ بھائی اس ویڈیو کے اندر یا جس ویڈیو کو آپ use کرنا چاہتے ہو اس کے لیے آپ کو اپنے بھی کوئی activity add کرنی ہے اب activity add کرنے کے لیے سب سے بہترین option یہ ہے کہ voice over آپ کی خود کی ہو اور اگر کوئی تھوڑا بہت اس ویڈیو کے اوپر بھی add کرنے مطلب کوئی پٹی بغیرہ چلا لیں تو وہ سونے پہ سواگا ہو گیا so mind clear ہوا آپ لوگوں کا کہ آپ جس بندے کی بھی ویڈیو use کرنا چاہتے ہو کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ gaming والے کیسے ویڈیو use کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں بندہ roast کر رہا وہ کیسے ویڈیو use کر رہا تو بھائی یہ جو main چیز ہوتی ہے کہ اگلا بندہ ان کو allow کر رہا ہوتا ہے کہ میری ویڈیو کو آپ reuse کر سکتے ہو پھر دوسرے number پر وہ youtube سے بچنے کے لیے مطلب youtube پر اگر آپ as it is ویڈیو upload کر دے تو اگلا بندہ آپ کی ویڈیو پر action نہیں لے رہا تو youtube action لے سکتا ہے کیونکہ youtube پر آپ کی ویڈیو reuse میں آ رہے گی کیونکہ same to same ویڈیو پہلے ایک بندہ use کر چکا ہے اور پھر آپ use کریں گے تو وہ reuse میں آئے گی اب اس reuse سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ویڈیو download کی کسی بھی کر کے اب اس کو upload کرو کہ upload کرنے کے بعد second آپ نے کام کیا کرنا ہے آپ نے چلے جانے description میں main یاں پر title کے بعد یاں پر description میں اس بندے کو credit دینا ہے جس بندے نے اس ویڈیو کو بنایا اس کے چینل کا لنک دے دیں اس کی اس ریال ویڈیو کا لنک دے دیں تاکہ اگر وہ بندہ آپ کی اس چینل پر آپ کی اس ویڈیو پر آتا ہے تو اس کو پتا ہو کہ یہ صرف educational purpose کے لیے یا یہ informative کے لیے یا اس معلومات کے لیے اس نے یہ ویڈیو میری use کی ہے یا اس پر میری اس نے mistakes نکال لیا یا تعریف کی میری ویڈیو پر تو بھئی وہ نیچے credit دیکھے گا تو 100% آپ کی ویڈیو پر action نہیں لے گا اور لے بھی نہیں سکتا اگر آپ یہ کہو کہ بلکل ایس ویڈیو اٹھا کر میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر پیسے کمال تو بھئی یہ بات جھوٹی ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا میند کرنی پڑے گی اپنے اس ویڈیو کے اندر تاکہ آپ لوگوں کی اس ویڈیو پر کبھی بھی کوئی بھی ایکشن نہ دے سکے آئی ہوپ کہ آپ اس کو فالو کریں گے لیکن اس کے لیے آپ لوگ یوٹیوب کی کمی پیسٹ کو یوٹیوب کی کمی پیسے کریں بہترین طریقے سے اس کے بعد پریکٹیکل کریں آئی ہوپ کہ آپ کمائن کلیر ہوا ہوگا اور آپ پتہ چل چکا ہوگا